انٹیریئر آف آسیٹ ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ اے بی آس سیٹ آف ٹپالوجیکل سپیس ایکس یہاں پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں ایک آپ کے پاس ٹپالوجیکل سپیس ایکس ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ ایک سب سیٹ اس کا چوز کر لیا اے پوائنٹ پی بیلونگنگ ٹو اے پی کے اندر سے ہی آپ نے ایک پوائنٹ پی چوز کر رہا ہے ایک پوائنٹ پی آپ نے لے لیا اس پوائنٹ پی کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس اے کا انٹیریئر ہے کم ہوگا اگر آپ پی بیلونگس ٹو این اوپن سیٹ جی کنٹینڈ ان اے اگر آپ کو ایک اوپن سیٹ مل جاتے ہیں اس پی کو کنٹینڈ کرنے والا ایک اوپن سیٹ مل جاتے ہیں جو سارے کا سارا اے کے اندر آ جائے اے کے اندر کنٹینڈ کر جائے اے کا سب سیٹ آ جائے مثلا جیسے میں یہاں پر ایک پوائنٹ چوز کرتا ہوں اس پوائنٹ کا اوپن سیٹ اس طرح سے بن جاتے ہیں اب یہ تو اے سے بار نکل گیا یہ اے کا سب سیٹ تو نہیں ہے تو اس پوائنٹ یہ اے کے اندر موجود ہے لیکن اس کا جو اوپن سیٹ ہے اس کو کنٹینڈ کرنے والا وہ اے سے بار نکل گیا اس لئے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ انٹیریئر پوائنٹ نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ یہ کنڈیشن بنا سکتے ہیں کہ پی بلاؤنگ کرے اس اوپن سیٹ جی کو اور جی جو ہے وہ سارے کا سارا اے کے اندر اے کے اندر کنٹینڈ کر جائے اچھا یہی دیفنیشن آپ نے لیبر اوڈ کے لئے پڑھی تھی کہ اس اے سیٹ کو آپ پی پوائنٹ کا لیبر اوڈ کہیں گے اگر آپ کو ایک اوپن سیٹ جی درمیان میں مل جاتا ہے تو اس لئے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پی ایز ان انٹیریئر پوائنٹ آف اے ایف ایڈ آن لی ایز ایز دہ نیبر اوڈ آف اے اگر آپ ایک سیٹ کے تمام انٹیریئر پوائنٹس نکال لیتے ہیں سیٹ آف آل انٹیریئر پوائنٹس آف اے اس کالڈ اٹس انٹیریئر وہ اس سیٹ کا انٹیریئر کہلائے گا اور اس کے لئے آگے یہ دو نوٹیشنز ہیں ان سے آپ ان کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں جی ایک اگزمپل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں اس کنسپٹ کو ایک ٹپالوجیکل سپیس آپ کو دی ہوئی ہے جس کی ٹپالوجی بھی یہاں پر ڈیفائن کر دی گئی ہے ایک سیٹ دیا گیا ہے اے آپ نے اس کے انٹیریئر پوائنٹس نکالنے ہیں آپ کو یاد ہوگا لیمٹ پوائنٹس جو ہوتے تھے وہ ایکس میں سے آتے تھے جبکہ انٹیریئر پوائنٹ اسی سیٹ میں سے آتے ہیں لیمٹ پوائنٹ کے لیے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ نے اس سیٹ ایکس کے لیمٹ پوائنٹس نکالنے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اے بھی چیک کرنا پڑتا بی بی سی بی ڈی اور ای پانچوں چیک کرنے پڑتے لیکن انٹیریئر پوائنٹ جو ہیں وہ اے کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ ڈیفینیشن میں لکھا ہوئے نا پی بیلانگس ٹو اے پی ڈیز ناٹ مطلب ایکس میں سے ہی ہوگا لیکن کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ ایکس کو بیلانگ کرے گا انٹیریئر پوائنٹ ہمیشہ سیٹ کے اندر سے آئے گا جس سیٹ کا انٹیریئر پوائنٹ ہم ملوم کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو جو سیٹ دیا ہوا ہے اے دیا ہوا ہے اس میں آپ اے کو چیک کریں گے بی کو چیک کریں گے اور سی کو چیک کریں گے پہلے میں اے کو چیک کرتا ہوں اے کو کنٹین کرنے والا کوئی اوپن سیٹ تلاش کرو یہ اوپن سیٹ پڑا ہوا ہے یہ والا اب چیک کرو کہ یہ اوپن سیٹ اے کا سب سیٹ ہے بلکل ہے یہ اے کا سب سیٹ ہے تو A بلونگ کر رہا ہے اس اوپن سیٹ کو اور یہ اوپن سیٹ A کا سب سیٹ ہے اس لیے A is the interior point of set A اب B کو چیک کرتے ہیں اب B کو بلونگ کرنے والا کوئی اوپن سیٹ تلاش کرو یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ اس کا اوپن سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اوپن سیٹ جو پڑا ہوا ہے B, C, D, E کیا یہ A کا سب سیٹ ہے No, this open set is not a subset of A تو اس لیے آپ کہیں گے کہ B is not an interior point of A B کو contain کرنے والا ایک یہ والا سیٹ تھا اور ایک X تھا ان دونوں میں سے کوئی بھی A کا سب سیٹ بننے کو تیار نہیں ہے اس لیے B جو ہے وہ اس سیٹ کا interior point نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو B ہے اسی سیٹ کا ہی رکن ہے لیکن پھر بھی اس کا interior point نہیں ہے اسی طرح C کو چیک کرنے کے لیے کوئی open never root ڈونڈو یہ آپ کو مل گیا اس میں C دی ہے لیکن یہ بھی A کا سب سیٹ نہیں ہے اس کے اندر بھی C ہے یہ بھی A کا سب سیٹ نہیں ہے اس کے اندر C ہے یہ بھی A کا سب سیٹ نہیں ہے اور X کے اندر بھی C موجود ہے لیکن X بھی A سیٹ کا سب سیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ C جو ہے وہ بھی interior point نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹ A کے interior میں صرف A کی رکن آئے گا جو کہ A پر مشتمل ہوگا تو یہ اس سیٹ کا interior نکل آیا امید ہے اس example سے آپ interior point کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے next آپ کے پاس اب یہاں پر پچھلے lecture میں ہم نے culayer کے بارے میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی سیٹ کلوز ہوتا ہے کوئی بھی سیٹ کلوز ہوتا ہے اگر اس کا culayer اس کے اپنے مرابر آ جائے یہ کلوز ہونے کے لیے necessary and sufficient condition تھی اب یہاں پر یہ fourth property ہے کہ A is open if and only if its interior is equal to itself تو یہ open set ہونے کے لیے necessary and sufficient condition ہے further جو empty set ہوتا ہے اس کا interior بھی phi ہوتا ہے x کا interior x ہوتا ہے اور ابھی آپ نے previous examples میں بھی دیکھا کہ یہاں پر یہ جو interior نکلے ہے وہ A کا subset ہے مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی point آپ نے A میں سے pick کرنا ہے اور اب کسی set کے سارے جو points ہیں وہ اس کے interior points ہو سکتے ہیں یا اس میں سے کچھ points ہوں گے اس کا مطلب interior کا جو بھی جواب نکلے گا وہ سارے کا سارا ایک A کا کچھ حصہ ہوگا یا A itself بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں interior جو ہوتا ہے وہ subset ہوتا ہے A کا kulayer کے لیے آپ نے اس کی اُلٹ پڑا تھا آپ نے کہا تھا جی A جو ہوتا ہے نا A جو ہوتا ہے وہ subset ہوتا ہے A kulayer کا لیکن یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ A interior کیونکہ A kulayer کی definition یہ تھی کہ یہ اس کا super subset ہوتا ہے آگے میں نے ایک اور result لکھا ہوگا other definition ہے interior کے لیے کہ interior جو ہوتا ہے نا یہ union ہوتا ہے open subsets کا جو A کے سارے subsets ہوتے ہیں ان کا یہ union ہوتا ہے تو وہ definition بھی آگے پڑھ لیتے ہوں اسی طرح اگر A subset اور B کا تو اس کا interior جو ہے وہ بھی B کا interior کا subset ہوگا A union B آپ لیتے ہیں تو ان کا جو interior ہے وہ superset ہوگا A interior union B interior کا اس میں یہ جو equality ہے وہ generally hold نہیں کرتی مطلب یہ اس کے equal ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ equal آ جائے کبھی کبھی equality hold نہیں کرے گی اس کی example آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ set q لے لیتے ہیں q اور q' مطلب rational اور irrational یہ برابر کس کے ہوتے ہیں یہ r کے برابر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے q اور union q' اس کا اگر آپ interior لیتے ہیں تو اس کا interior لینے کا مطلب ہے کہ آپ r کا interior لے رہے ہیں اور r کا interior لینے سے مراد whole space ہوگی جو اوپر آپ نے result لکھا ہوا ہے x interior is equal to x تو اس کا مطلب ہے کہ یہ r کا equal آ جائے گا لیکن اگر آپ q کا interior لیں تو q کا interior لینے کا مطلب ہے ایک ایسا rational number لینے آپ نے جس rational number کو contain کرنے والا جو subset ہے وہ q کا subset بن جائے مثال دیتا ہوں ادھر آپ کو دیکھیں یہ ایک مثال ریشنل number میں نے پھیک کر لیا 1 by 2 اب اس کو contain کرنے والا یہ جو open set ہے اس open set کو ایک بٹا دو جو ہے یہ contain کس کو کر رہے this is this contain in 1 by 2 minus r and 1 by 2 plus r یہ میں نے اس کا ایک number 1 بنا لیا یہ اس کا ایک open set بنا لیا اب بتاؤ مجھے کہ کیا یہ q کا subset ہوگا یہ کبھی بھی q کا subset نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے interval یہ ہے نا اس کے اندر rational بھی ہوگے irrational بھی ہوگے تو irrational تو کبھی بھی q کا subset تو نہیں ہوگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ فالز ہوگا اس طرح کا کوئی بھی open set exist نہیں کرے گا open interval exist نہیں کرے گا جو کہ q کا subset ہوگا تو اس طریقے سے کوئی بھی rational number آپ اٹھائیں گے تو وہ تو اس کے لیے تو نہیں open set اس طرح کا exist کرے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی rational number جو ہے وہ q کا interior point ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب q کا اگر آپ interior لیں گے تو وہ خالی set آئے گا بلکل اسی طرح اگر آپ set of irrational number لے لیتے ہیں اور اس کا اگر آپ لیتے interior تو وہ بھی خالی آئے گا کیونکہ اس کے لیے جو بھی irrational number لیں گے اس irrational number کو contain کرنے والا open set لیں گے تو وہ تو irrational کا subset نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر irrational کے انہوا rational بھی ہوگے اور rational تو irrational کو contain نہیں کرتے تو یہ بھی خالی set آ جائے گا تو جب میں ان دونوں کا union لیو گا q interior union q prime کا interior تو وہ دو empty sets کا جو union ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ empty ہی ہوتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ equality hold نہیں کرتی q union q prime جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا جو interior ہے this is not equal to q interior union q prime کا interior تو اس میں یہ equality hold نہیں کرتی اچھا یہ session جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے 40 minutes کا ہوتا ہے تو وہ ختم ہونے میں ابھی ایک منٹ باقی ہے تو جیسے ہی یہ session ختم ہوگا دوبارہ آپ نے اسی link پر click کرتے ہوئے دوبارہ سے join کر لینا ہے اچھا seventh property ہے کہ a intersection b interior جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے اس کے اندر equality hold کرتی ہے اگر آپ کسی interior interior set کے interior interior لیں گے تو وہ interior itself آ جائے گا یہاں پر کچھ اور بھی properties ہیں کہ let x be a topological space and a be a subset of x then a جی students ہم بات کر رہے تھے کہ اگر x آپ کے پاس ایک topological space ہے اور a آپ اس کے ایک subset لیتے ہیں تو اس کا جو interior ہوگا وہ ہمیشہ open set ہوگا اسی طرح third theorem ہے کہ a interior is the union of all open subsets of a this is another definition of a interior جس طرح player کی آپ نے definition پڑے تھی کہ a کے سارے ایسے super set اٹھائیں جو کہ close ہو اور ان کا intersection لے اب میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے تمام a کے subsets اٹھائیں ایسے subsets جو a کے subsets ہو اور ساتھ میں کیا condition ہے کہ وہ سارے کے سارے open subsets ہو جیسے previous جو آپ نے example کی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں ایک نظر اس example کے اندر یہ جو a آپ کو set دیا ہوا ہے اس کے subsets کون کون سے ہے جو open بھی ہو ایک تو phi ہے یہ اس کا subset ہے اس کے بعد اس کا ایک subset ہے a کوئی اور اس کا subset بلکل بھی نہیں ہے ان دونوں کا اگر آپ union لیں گے تو وہ آپ کے پاس a singleton set ہی آئے گا تو interior point نکالنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا otherwise جب آپ پورے set کا interior نکالیں گے اس کے لیے آپ کو اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا ان کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ interior is largest open subset contained in a تو یہ اس سے بھی آسان definition آگئی کہ آپ نے جو سارے اس کے a کے سارے open subset لینے ہیں ان میں جو سب سے بڑا ہوگا نا وہ آپ نے اس کا interior لے لینا ہے کیونکہ جب union لینا ہے تو ان میں سے جو بڑے والا ہوگا وہی جواب آئے گا نا تو یہ سب سے largest ہوتا ہے کلائیر کے لیے تھا کہ وہ سب سے smallest ہوتا ہے لیکن super ہوتا ہے اس میں وہ اس کا sub ہے اور largest ہے تمام subsets میں مطلب یہ ہے کہنے کا اس property کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں دیکھ لیے مثلا اے آپ نے ایک set لے لیا یہ set a ہے یہ اپنے x کے اندر لیا ہوئے یہ x آپ کے پاس ٹپالوجیکل سپیس ہے اچھا اب آپ کیا کرتے ہیں ایک set لیتے ہیں جو کہ open set ہو اور a کا sub set ہو جب آپ a کا interior معلوم کریں گے نا تو interior ہمیشہ اس سے بڑا ہوگا جو بھی open set لیں گے تو یہ interior ہمیشہ اس کو اپنے اندر contain کر لے گا تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک جتنے بھی subsets بڑھیں گے open subsets ان میں interior جو ہوگا وہ اس کا سب سے بڑا جو ہے sub set ہوگا اس کے جتنے subsets ہیں ان میں تمام subsets میں سب سے بڑا اس کا sub set ہوگا جو کہ open بھی ہوگا فردر اس کی کچھ examples ہیں اگر ہم discrete topology لیتے ہیں discrete topology میں ہر set open ہوتا ہے اور open کی صورت میں interior itself آ جاتا ہے تو discrete space میں تمام sets کا جو interior ہے وہ ان کے اپنے آپ کی برابر ہوتا ہے اور in discrete topology کے اندر interior subset phi آئے گا کیوں phi آئے گا کیونکہ دیکھ لیں یہ in discrete کے اندر phi اور x یہ دونوں ہی پڑے ہوتے ہیں تو جب آپ اس کا کوئی بھی sub set پک کریں گے a پک کر لیتے ہیں جو کہ x کے برابر نہ ہو تو اب اس کا interior کیا ہوگا ایک ایسا open set تلاش کریں جو a کا sub set ہو وہ صرف اور صرف خالی set ہے تو in discrete space میں خالی set ہوتا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں usual topology تو usual topology میں جو closed interval ہوتا ہے اس کا interior کیسے نکالیں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس a ہے اور یہ آپ کے پاس ب اب جب آپ a کو contain کرنے والا ایک open set بنائیں گے اس طرح سے اب یہ جو open set بنائے ہیں کیا یہ اس interval کا sub set ہے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ والا حصہ اس interval سے باہر نکل گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو a ہے یہ اس کا interior point نہیں ہوگا اسی طرح b کو چیک کریں گے اس کا labor order right side سے interval سے باہر نکل جائے گا اس کا sub set نہیں ہوگا اس لئے b بھی اس کا interior point نہیں ہوگا اس کا مطلب اگر آپ درمیان والا کوئی point لے لیتے ہیں یہاں پر کوئی point پڑا ہوئے interval کے اندر تو اس کا جو labor root ہے وہ سارے کا سارا ایک اس interval کا sub set ہوگا اس کا مطلب ہے interval کے درمیان والے سارے points اس کے interior point ہیں اور جو اس کے end points ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اچھا یہ طریقہ استعمال کر لیں یا دوسرا طریقہ آپ یہ استعمال کریں کہ ہم نے کہا کہ جو سب سے بڑا open set ہوگا تو open جو ہوتا ہے usual topology میں وہ interval open interval open sub set ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا جواب یہ ہی آئے گا open interval کا جب آپ interior لیں گے اب open interval جو ہوتا ہے یہ open set ہوتا ہے تو open set کا جو interior ہوتا ہے وہ itself آ جاتے ہیں اسی طرح اس left ray کی اگر آپ interior find out کریں گے تو یہاں پر یہ جو A آئے گا وہ interior point نہیں ہوگا باقی سارے کے سارے اس کے interior points ہوں گے set of natural numbers دیکھیں یہ جو usual یہ سارے کے سارے میں usual topology میں لے رہا ہوں set of natural number میں جیسے یہ one ہے اب اس one کا اگر آپ نیبرود بلائیں گے تو کیا یہ set of natural number کا subset بنے گا interval بلکل بھی نہیں بنے گا اس طریقے سے تمام جو national numbers ہیں وہ interior point نہیں ہوتے تو یہ بھی empty set آ جائے گا set of integer numbers تو بلکل national والی آپ یہاں پر بھی definition apply کر کے یہ بھی اس کا subset نہیں ہوگا set of rational number کے لیے بھی یہی property کے open set لیں گے وہ Q کا subset نہیں ہوگا اس لیے یہ interior point نہیں ہو سکتا جی اسی طرح اگر آپ co-finite topology لیں گے اور اس میں A جو ہے infinite subset لیں گے تو ان finite subset جو co-finite topology میں open ہوتے ہیں اس لیے اس کا interior itself آ جائے گا اگر آپ co-finite topology کے اندر finite subset لے لیتے ہیں تو finite subset جو ہے اس کا جو interior ہے وہ آپ کے پاس x آئے گا sorry یہاں پر x اس کا نہیں آئے گا بلکہ empty set آئے گا کیونکہ آپ نے subset لینے نا A کا تو interior ہمیشہ اس کا subset ہوتا ہے تو یہاں پر x آئے گا اسی طرح r2 کے اوپر اگر آپ usual topology لیتے ہیں than the interior of this set اب اس کا اگر آپ graph بناتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو graph سے سمجھ لیتے ہیں تو اس میں x square plus y square less or equal to one کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایک closed disk بنا لے لیے اور اس disk کے سارے points جو ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے اب آپ دیکھیں جو end points ہیں نا اس boundary کے اوپر جیسے یہ point ہے تو اس کا labor root ایسے بنے گا جو کہ set سے باہر نکل گیا اس set کا subset نہیں ہے تو اسی طرح boundary کے اوپر جو بھی point لیں گے اس کا labor root جو ہوگا وہ اس set کے اندر contain نہیں کرے گا تو boundary points interior point نہیں ہوں گے لیکن اس کے اندر کوئی بھی point لیں گے اس کا labor root set کے اندر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس set میں boundary کو include نہ کرے بلکہ open set اس کا اس طرح سے open disk اس کو کہتے ہیں یہ جو a set دیا ہوا یہ closed disk کہلاتی ہے اور یہ جو ہے open disk کہلاتی ہے ساتھویں example میں بھی آپ نے usual topology r square کی اوپر لے ہوئی ہے اس میں آپ کو ایک set دیا ہے جو کہ سارے کا سارے ایک circle ہے تو circle تو آپ اس طرح سے بنائیں گے یہ unit circle آپ نے بنا لیا اب unit circle کا کوئی بھی point لے کر اس کا labor root بنائیں گے تو وہ تو اس circle کے سارے point کو اپنے اندر نہیں contain کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی آپ point لیں گے تو وہ interior point نہیں ہوگا تو اس کا interior جو ہوگا وہ empty set آ جائے گا chain ہمارے یں 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 یں